پر راجہ حریمان سنگھ کی حکومت تھی اس زمانے میں بھوت بریت کا خوف لوگوں کے دلوں میں سمایا ہوا تھا اس کا ذمہ دار تھا ایک شیطان سامری اسی دور راجہ حریمان سنگھ اپنی بیٹی روپالی کے ساتھ بیجاپور کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ راستے میں شاہی بگی ٹوٹ گئی اور کتنی دیر لگے گی کوچوان بس تھوڑی سی دیر اور مہاراج راچکماری روپالی کہاں گئی ابھی تو یہیں تھی مہاراج روپالی روپالی راچکماری سہیبا روپالی روپالی کتنی راپ کہے اسے کہلے نہیں جانا چاہیے تھا یہ سامری کا علاقہ ہے کیا موہ دیکھ رہے ہو جاؤ بھونوں سے جاؤ روپالی 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 موسیقی 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 اس طرح راجہ حریمان سنگھ نے اس شیطان کا سر کٹ کر اس کے جسم سے الگ کر دیا پالی گھٹ کے بھگوان شنکر کے مندر کے پیچھے خندروں کے پاس اس شیطان کا جسم دفنایا گیا موسیقی موسیقی اس شیطان کے سر کو ایک سندوک میں رکھا گیا اور اسے زنجیروں میں جگڑ دیا گیا موسیقی موسیقی راجہ حریمان سنگھ نے اس سندوک کو اپنی حویلے کے ایک تیخانے میں محفوظ کر دیا موسیقی بھگوان شنکر کا پویتر تشور اس سندوک پر رکھا گیا حویلے کے تیخانے کے دروازے پر ایک دیوار اٹھا دی گئی اور شیطان سامری کا کٹا ہوا سر دنیا کی نگاہوں سے چھپا دیا گیا حریمان سنگھ کی تصفیر اس دیوار پر ڈانگ دی گئی اور اس طرح سامری کے خوف و دہشت کی داستان تیخانوں کے اندھیروں میں گرٹھ ہو گئی وقت نے ماضی کے ہر نقش کو مٹا دیا شیر خان راجگرو بلویف سنگھ اور سپہ سالارویف سنگھ کے چہروں کو وقت کی بھیانک تھون نے ٹھک دیا اور راجہ حریمان سنگھ کی زندگی کی شما بھی پوچھ گئی ان کے بعد ریاست کی باگ دور راجہ پریتھرپال سنگھ کے ہاتھوں میں آ گئی اور سمیہ کی رفتار میں آئے راجہ عجیس سنگھ راجہ عجیس سنگھ کے بعد آخر اس راجگردی پٹھا کو رنویر سنگھ پہ راجمان ہوئے وقت کی تیز آنڈی حویلی کے گمبنوں پر چھا گئی یہ حویلی ایک پھولی بھی سیتہ داستان بند کر رہ گئی زندگی حویلی اور راجوانوں کو چھوڑ کر شہروں میں آ کر بسنے لگیں راجہ حریمان سنگھ کے خاندان کے آخری چشم و جراغ یہیں تھاکر رنویر سنگھ ویٹھاٹ باٹ ویشان و شوقت آج بھی برقرار ہے مگر سامری کے گہر کا خوف آج بھی تھاکر رنویر سنگھ کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے چھوڑ ساپ ان کاغذات پر آپ کے دسکت چاہیے ہیں دل لائیے چھوڑ سا میلز کو پیمنٹ پہنچا دی یا سر تھنکی سر بھائی شاہر دماغ انتی سوان کالیج گئی پاپا آپ سے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ سے ملے بغیر کبھی آپ کی بیٹی کالیج گئی ہے جو آج چلے جائے گی اور ہم بھی کرب سے چلدی بھاگے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری ننی سکھ گوڑیا ہمارے انتظار کر رہی ہوگی کیا باپا آپ ابھی تک ہمیں ننی موننی گوڑیا کہتے ہیں دیکھو ہم کتنے بڑے ہوگی آپ کے کندے سکاتے ہیں بھائی شاہر بیٹی آپ بڑی ہو گئی ہے بڑی ہو گئی ہے بڑی ہو گئی ہے کیا بات ہے پاپا آپ کیا سوچ رہے ہیں کچھ نہیں بیٹی بس یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں تمہیں کالیج بھی دیل تو نہیں ہو رہی ہے جاؤ اوکی پاپا بھائی پاپا بھائی اب بھائی موسیق میں آپ کے دل کا در سمجھتی ہوئے ساپ کاش میں آپ کا دوب بانٹ لیتی اس دنیا میں ہر باپ اپنی اولاد کے جوان ہونے کی دعای مانگا کرتا ہے لیکن میں میں ایک ایسا بدنسی باپ ہوں جب ایشا چاہتا ہے کہ اس گھر میں کبھی شادی کش ہے نہیں نا بجے بھائی صاحب صرف اس حویلی کی طرح سے موسیقی تو آ گئے نواب صاحب پتہ ہے پورے ایک دھنٹے سے انتظار کر رہے ہم کیا دیکھ رہے ہو شلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال میں ملوں پڑ گیا ابھی کہاں یار مطلب یہ کہ تم ابھی تک خواب ہی دیکھ رہے ہو بیٹا ذرا جلدی کرو ورنہ جب ایسے خواب ٹوٹتے ہیں نا تو نیچے صرف بستر رہ جاتا ہے لو تمہارا خواب آ گیا ہائی آنن ہاں ویو بھائی بھابی کیسی ہے ہرس کلاس آرے یہ کیا کانا پوسی ہو رہی ہے یہ مہاشے مجھے بستر دکھا رہے تھے بستر میں سمجھے اکیلے میں سمجھاؤں گا آرے ہاں آنند آج شام کو یہاں کیابرے کا پروگرام ہے ضرور آنا ہاں آنند بھابی کو بھی ساتھ میں آنا مشکل ہے کیوں کیابرے مجھے گھر پہ دیکھنا پڑے گا پہلے ہی پاؤنا گھنٹا لیٹ ہو چکا ہوں گھر جاتے پہلا سوال ہوگا پاؤنا گھنٹا کہاں تھے کیا کر رہے تھے کس کے ساتھ تھے پا 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 ہم آگے آم سوری پا پا ہم آج پھر لیٹ ہو گئے نا پا پا دراصل بات یہ ہوئی وہ ہماری پرانی سہیلی ہے نا نکی نکی وہ مل گئی صبر دستی ہمیں اپنے گھر لے گئی اور اس کی مامی ڈاڈی ہے نا انہوں نے تو ہمیں روک ہی لیا اور کہا کہ کھانا کھائے بغیر تم گھر جائیں نہیں چیتے ہی سکتی جیس آپ نے کھانا کھایا پا پا یہ تصویر کس کی ہے یہ سنجھ ہے باپا بہت ہی اچھا لڑکا ہے اگر آپ اسے ملیں گی تم مصفرنے ملوگی پاپا پاپا پلیز اب ایک بار اسے ملیجی پاپا پاپا وہ بہت ہی اچھا لڑک ہے بہت بہت ہی شریف ہے پاپا ایک بار اسے ملیجی ام شور یو لائک پاپا پلیز تھاکو رنویر سنگھ کے خاندان کا خون ابھی تک تب پتلا نے ہوا جو شہر کی کسی گندے نالی میں بہت جائے جانتا تھا سمن ایک دن تمہارا یہ امیر پاپ ہمارے بیچ ایک چاندی کی دیوار کھڑی کر دے گا پھر بھی سنجی تم ایک بار پاپا سے مل کیوں نہیں لیتے مجھے پورا یقین ہے کہ تم سے ملنے کے بعد ان کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی نہیں سمن میں اپنی غریبی کا مزاق نہیں اڑانا چاہتا ہوں پاپا مل کی چراغ جھوپنے میں جلائے گا تو روشنی نہیں ہوگی جھوپا جل جائے گا کچھ جلے گا تھاکر صاحب تو روشنی ضرور ہوگی تھوڑی تھیر کیلئے خریب کی زندگی میں پیار کی تھوڑی سی بھی روشنی بہت ہوتی ہے آج پر کا پیار پیار نہیں جوانی کا بخار ہے بخار کتے پیسل ہوگے وہ کتے پیسل ہوگے میری بیٹی کی زندگی سے ہٹ جانے کیلئے تھاکر صاحب پیار کرنے والے سوڈا نہیں کرتے ایک تو تھاکر خاندان کے ست پر کیش ایڈ اچھا دے ہو اوپر سے سمان درازی کر رہو بد کر دو اس کے سمان چھوڑ دو اسے چھوڑ دو پاپا چھوڑ دو سنجے پاپا پلیز انہاروزا پاپا پلیز سنجے موسیقی 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 اور خاندار کی شان اور مریادہ کا خون نہیں کر سکتے لیکن اس بچی کا خون کر سکتے ہیں اس بچی کا خون ہم نہیں وہ کم ظرف کرنا چاہتا ہے وہ کم ظرف اسے ہمیشہ کیلئے ہم سے چھین لینا چاہتا ہے لیکن ہم ہم یہ ہونے نہیں دیں گے آج کے بعد اس کے پرچھائی تک ہم اس پر نہیں پڑھنے دیں گے سب کچھ جانتے ہوئے تم اسے سمجھا تھی کیوں نہیں دمائن تھی اسے سمجھاؤ دے تو دے تو انجام بہت برا ہوگا کچھ جانتے ہو گیا موسیقی موسیقی کونھے کون ہے تم میں پوچھو کون ہے تم جب بچ سو سے اس خاندار پر بہت کسائی کی دلچائے ہو کتنے کتنے خون اور کرو گے تم کتنی جانے اور لوگے تم اس سے رہو آ سکتے ہیں تم میری بچی کو مجھ سے چھین نہیں سکتے کبھی نہیں چھین سکتے کبھی نہیں